کتنے کیلئی ساٹھ ہزار ساٹھ ہزار اور بولے کتنے تھے ایک لاکھ بیس بولے تھے ایک لاکھ بیس بولے تھے اور یہ ساٹھ میں لیئے یہ بھائی ایٹی سیون کی لیئے انہوں نے بھائی ہے ملیر منڈی سے یہ ما شاہ اللہ سے ساٹھ ہزار روپے میں یہ بھائی نے بچڑا خرید ہے پندرہ سے بیس منٹ میں ان کا سوہ دو ہے ساٹھ ہزار روپے میں ملیر بکرا کاو منڈی سے یعنی کہ مویش منڈی سے یہ دیکھیں ناظرین یہ ستر کا لیا ہے انہوں نے اور تقریباً پچھانوے بھولے تھے اور بارگنگ بیس منٹ ہوئی ہے یہ ایک لاکھ بیس کا لیا ہے انہوں نے ایک لاکھ بیس کا سفید والا انہوں نے خرید ہے بھائی نے اور وہ ستر کا لیا ہے یہ دیکھیں ناظرین یہ ساٹھ کا لیا ہے انہوں نے ساٹھ ہزار روپے کا ملیر منڈی سے انہوں نے یہ سودا کیا ہے ابھی یہ بھولے کتنے تھے اس کے اسی بھولے تھے ایک منٹ دے اسی بھولے تھے اور ساٹھ میں یہ بھائی ساٹھ کا لیا ہے انہوں نے بھائی نے اب بارگنگ کا نہیں پتا یہ چلتے میں بتایا بچے نے ساٹھ کا لیا ہے جمان رہیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد کے یوم اور آپ دیکھ رہے ہمارا چینل اپنی بکرہ منڈی میں بارش سے پہلے ادھر آیا تھا تو یہاں پہ ریٹ وغیرہ لیے لوگوں سے بارحال اب بارش شروع ہو گئی تو ایک جگہ کھڑ ہو کے میں نے آپ لوگوں سے مقاتل ہوئی اب بارش کے جو اپنے سین بنائے ہیں بارش کا وہ دیکھیں آپ لوگ یہ سمجھ کے بارش میں آتے ہیں کہ شاید یہاں پہ ریٹ کم ہو جائیں گے جانوروں کے لیکن یہاں پہ اور تعداد میں بڑھا دیئے ریٹ ابھی تقریباً بارش ہلکی ہو رہی تھی اقدم سے ابھی تیز ہوئی یہ بارش اور کافی پانی بھر گیا ہے گا یہ یہ جو ہے یہ پورا دھکا کلاتا ہے یہاں پر لوگ سمجھتے ہیں کہ وارے کے جانور مل جاتے ہیں لیکن ابھی میں نے ایک دو سے ریٹ لیے تو ریٹ بھی بہت آئی ہے اور میں یہ دیکھیں کافی میں نے ایک دو سے ریٹ لیے ابھی اس لئے کہ آن کیمرہ ریٹ لے نہیں سکتا اس لئے کہ بارش کے اندر بھگ جائیں گے سارے کیمرہ غرا میرا تو اس ویسے میں نے آف کیمرہ جا کے میں نے ریٹ لیا تو ریٹ تو ان کے وہ ہی ہیں کم نہیں کرے انہوں نے اور ابھی بارال میں یہاں پہ ہوں ملیر منڈی میں موجود ہوں اور یہاں پر کافی لوگوں کا حجوم درحجوم یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں کافی تعداد میں ایک دم سے اور بارش کا اضافہ ہوتا جا رہا بارش بڑھتی جا رہے گی یہ دیکھیں کافی لوگ جوگ در جوگ آئے جا رہے ہیں لیکن یہاں پر جو ہے سودا بہت کم لوگوں کا بن رہا ہے ابھی اور جو ہے یہاں پر ملیر منڈی میں ماشاءاللہ سے رش بھی بہت ویسے بھی ویسے بھی بہت ہوتا ہے گا عام دنوں میں جیسے منگل والے دن ہوتا ہے لیکن آج عید کا قریب سات آٹھ نو دن رہ گئے ہیں میں خال میں تو جس کی وجہ سے یہاں پہ اور بارش کا سنگے تو اور لوگ آتے ہیں لیکن بارش ہونے کے بعد بھی یہاں پر ریٹ میں کوئی کمی نہیں آئے اس لیے کہ ابھی نو یا آٹھ دن ہیں جس کی وجہ سے بیوپاری ریٹ میں کم نہیں کر رہا حالانکہ پریشانی ہوتی ہے سب کچھ ہوتی ہے لیکن ریٹ میں کمی نہیں کر رہے اور میں نے ابھی کافی بیوپاری سے بھی بات کی ہے تو کہہ رہے ہیں ابھی تو آٹھ نو دن پڑھے ہوئے ہیں ابھی تو ہم آرام سے بیج دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے لوگ یہ بارش کا سمجھ کے ہم لوگوں کو آتے ہیں لیکن ہم اس کا ریٹ تو کم نہیں کر رہا اور بارحال یہ تو وقت بتائے گا کہ ریٹ کم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے گاڑیاں لوگوں کی بند ہو گئیں لیکن پھر بھی یہاں پر پانی کے اندر آ رہے ہیں اور خریداری کے لیے کافی تعداد میں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ابھی یہ دوسرا ویومنل یہ ہے اور یہ سارا بارش ہو رہی ہے ابھی کافی بارش رکی نہیں ہے بارش ہو رہی ہے اور تیز ہو گئی ہے ماشاءاللہ بہت تیز ہو گئی ہے بارش اور یہاں سے ہمارا بھی نکلنا مشکل ہو جائے گئے بارحال یہ ہم آپ لوگ کے لیے باہر نکلیں اللہ تعالی ہمیں بھی اس میں وہ اضافہ کر رہے یہ تیسرا ویو ابھی میں نے کیمراؤن کر رہا ہے یہاں پہ یہاں پہ میں نے ریٹ لی ہیں یار یہاں پہ تو بڑے زیادہ ریٹ دے رہیں گے اور اس جگہ پر یہ پنجاب کے جانور کلاتے ہیں کہ پنجاب کے جانور ہیں یہاں پر میں بڑی مشکلوں سے آیا ہوں بہت گہرے گہری دلدلے ہیں اندر لیکن بارحال میں پہنچا یہاں پر میں نے کہا شاید میں نے جب یہاں کے ریٹ لیے تو یہاں کے تو ریٹ ہی آسمانوں پہ ہیں اتنے اتنے سے بچوں کے ایک لاکھ بیس ایک تیس ایک چالیس ابھی یہ جو لال والا کھڑا ہوئے اس کے میں نے ریٹ لے لیے اس ہی میں نے کہا چلو ریٹ لیتا ہوں تو تو سیدھے موباتی نہیں کر رہا کر رہا ڈیڑھا لاکھ اور یہ سفید والے کے ایک بیس یہ جو کھڑا ہوئے ابھی ایک لاکھ بیس میں نے کہا بھائی بارش اتنی تیز ہو رہی ہے جانور دلدل میں دھسرا ہے کچھ تو ریٹ کم کر لے کہہ رہا نہیں بھائی ریٹ کم نہیں ہے ریٹ یہی ہے میں نے بہرحال اس بچڑے کے سفید والے کے ستر لگا دیئے آخری میں نے کہا چلو ستر تک میں چھوڑ دو کہہ رہا نہیں بھائی یہ پچانوے میں چھوڑوں گا بتاؤ یہ پچانوے کا ہے تو میں نے اس کو بھی چھوڑ دیا میں نے کہا یار چھوڑو پچانوے میں تو بہت مہنگا ہے ستر میں بہرحال یہ لگا دیا ہم نے صحیح لگ رہا تھا میں نے کہا چلو ستر تک تو اس کو لگوا دو لیکن یہ ستر میں بھی نہیں دیا یہ چوتہ بھی ہوئے یہ ابھی پنجاب بھی اس میں کھڑے ہوئے ہیں اور یہاں پہ بھی بہت تیز بارش ہو رہی ہے اور یہ علاقہ پورا دلدلی بن جائے گا جب بارش کے بعد آپ آئیں گے نا تو چپل آپ کی جو ہے جائے گی نا تو وہ نکال نہیں سکتے اتنی گہرا ہے اس کے گھاپ بن جائیں گے یعنی کہ گھاپ کہتے ہیں گے دلدل کو وہ دلدل میں پاؤں گیا تو آپ کا پھر نکلنا بہت مشکل کام ہے چپلیں اندر چلی جائیں گے ننگے پاؤں آئیں یا پلاسٹک کے وغیرہ کے جو پہنتے ہیں نا پلاسٹک وہ موٹی والی پلاسٹک پہن کے آئیں اس لئے کہ ملیر منڈی میں گوبر کی وجہ سے فسلن چکنی مٹی کی وجہ سے فسلن ہو جاتی ہے اور گوبر کی وجہ سے دلدل بن جاتی ہے اب یہ صحیح کھڑے میں جانور یہ آدھے آدھے پاؤں اندر چلے جائیں گے ان کے اور تیز بارش شروع ہو چکی ہے کافی تیز ہو رہی ہے ابھی بارش ماشاءاللہ سے اللہ تیرہ شکر ہے بہرحال کراچی میں بارش ضروری تھی اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بارش دے تاکہ بیماریوں غیر سے ہماری بھی جان چھٹے یہ دیکھیں لیکن پنجاب والے بھائی ریٹ کم نہیں کر پنجاب کیا تھر موسیقی